آپ جس کے ساتھ جا رہا ہے؟ میں میری باہت سن کے جائیں اپنی بوا ہے میں میری بس طلب چکے جائیں لیں گے جائیں میں پھلے lonتوں پسر کو ghetto ghetto Boo Miller ہوتا ہےteil نہیں تو میحمد کی چھوچے کرنے میں سے چاہتے ہیں پر اس کے بال لمبے ہونے پر بہت باتیں سنیاں پھر مجھے تو بہت اچھا لگتا تھا یہ جو آپ کو پکچر اوپر نظر آریا ہے نا یہ لازمی آپ دھیان رکھئے گا میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گی کیونکہ محمد کی کٹنگ کروانے ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے آدل کے لیے اور جب محمد یہ جو پکچر دکھائی ہے سکس مند کا تھا تب کٹنگ کروانے گیا تھا تو اس نے کٹنگ تب بھی نہیں کروائی تھی ہاف ٹینڈ کروا کے تو ہاف ٹینڈ کروا کے گھر آ گیا تھا اور جب یہ سویا تھا سونے کے بعد دوبارہ گئے تھے اور ہاف ٹینڈ کروا کے آئے تھے تو کچھ بچے ہوتے ہیں جو سر کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے اور کچھ ہوتے ہیں جو اپنے موہ کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تو محمد ان میں سے جو سر کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا لیکن لوگوں سے میں نے بہت سی باتیں سنیاں مطلب لوگ کہتے تو بس آدل کے لئے بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے آدل نہیں چاہتے کہ کٹنگ کروانے جائیں تو خیر آج سسٹر آئیو تھی اور اس نے پرماش کی کہ بنائیں جی باربی کی بریانی اور یہاں پہ پہلے سکرین چھوٹ لے لیں کیونکہ میں آپ کو آگیا یہ بتا دوں گی میں نے اس میں کیا کیا ڈالا ہے تو میں نے سوچا کہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ بریانی کی بریانی بن جائے مہمان مازی کی مہمان مازی ہو جائے اور میری ویڈیو کی ویڈیو بنجے اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے بھی بہت کہا تھا کہ ہم سے اس کی ریسیپی شیئر کرو یہ میں نے دعوت کے بلوگ میں بنائی تھی تو آپ لوگوں نے دعوت والی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی جا کے دیکھ لیں نیچے ٹیبسکرپشن میں لنک ایڈ کر دوں گی تو یہاں میں میں نے جو چیزیں داری ہیں وہ ہیں سمپل سمپل آپ نے دیکھ لیوں گی بادیاں کا پھول ہے چھوٹی الائچی بڑی الائچی بے لیف زیرہ ہے اور ساری کوانٹیٹی میں نے اس میں لکھی ہے جو میں نے لیبل کیے تھے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں اس کو اچھے سے ڈرائے روز کرنا ہے اور اس کو بعد میں پیس لینا ہے آپ اس میں سوکہ دھنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس سوکہ دھنیا اوری پاورڈر فارم میں تھا تو میں وہ بعد میں ایڈ کر لوں گی تو یہ پاورڈر فارم میں میں نے کر لیا ہے اچھے سے اس کو ڈرائے روز کر کے اور اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور اگر سوکہ دھنیا اس میں ایڈ ہو جانا تو اس کی خوشبو کو چار چاند لگ جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تین پڑے چمچ نہیں لیا تھا اگر آپ ٹیبل سپون یوز کریں تو چھے لے لیں اور اس کے بعد میں نے سمپلی نمک مرچ اور اس میں سوکہ دھنیا ایڈ کر دیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا میرے پاس پاورڈر فارم میں ہے تو یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور آگا آگے میں چھوٹی باتیں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ اور کیا کیا کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ نے اس میں ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے لیمن جوس میں لیمن جوس bij لیمن جوس مجھے لاسٹ پہ یاد ہے تھا لیکن وہ دو گھنٹے جب میرین ایٹ ہو گا نا اس میں تھو چکن زیادہ اچھا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ نے تین سے چارٹ ٹیبل سپون لیمن جوس بھی ایڈ کرنا ہے اس کے بعد اس میں چکن ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی لہسل ادھرک کا پیسٹ یہ میں نے 1.5 تی سپون تقریبا ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے 1.5 گھنٹے کے لئے میں نے اس کو رکھ دیا تھا اوور نائٹ رکھیں گے تو یہ اور اچھا ہو جائے گا سارا ٹیسٹ چکن کے اندر چلا جائے گا تو اس کے بعد 2.5 گھنٹے کے بعد ہم لوگ اس کو کریں گے پکا لیں گے سمپلی اس کو میں نے تھوڑا سا گھی لیا اویل لیا تھا تقریبا 1 تی سپون اور اس میں میں نے سارا چکن ڈال کے تو تیز آنچ پہ پکایا ہے اس کو میں نے ہلکی آنچ پہ نہیں پکایا اور میں اس ٹائم لائمن ڈال رہی ہوں تیسٹ اس سے بھی اچھا تھا لیکن اگر آپ لائمن میں مارینیٹ کر کے رکھیں گے تو آپ کا چکن فول سوفٹ ہو جائے گا اور یہ ملائی ملائی جیسے چکن ہو جائے گا اچھے سے گل جائے گا مطلب یہ ہے میرے کہنے کا تو چلے اس کو ہم رکھتے ہیں چاول بوائل کرنے کی تیاری اور چاول کیا کرنے والی ہوں چیزیں دیکھیں میں کیا ڈال رہی ہوں مجھے نام نہیں آرہے چیزوں کے ابھی تو بولے ہیں سارے ہاں اس میں میں نے ڈال رہی ہے بھڑی لائچی چھوٹی لائچی جائیفل جوویتری بادیاں کا پھول لونگ اور جائیفل جوویتری یہ سب چیزیں ڈال کے میں پانی بوائل کر لوں گے اور اس میں بعد میں اس میں چاول ڈال دوں گی اور چاول بوائل ہونے کے بعد میں یہ سب چیزیں نکال دوں گی کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بھی چیز موں میں آئے اور سارے بریانی کا ٹیسٹ کا ستیاں نہ سو جائے تو اس کے بعد ہم لوگ اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اوائل اور یہاں پہ ہمارا چکن ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں بس کوئلے کی تھوڑی سسٹیم دیں گے کوئلہ رکھا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا اوائل ڈالیں گے اور اس کو کور کر دیں گے تاکہ اس کی اچھی سسٹیم اور اس کے بعد اتنی اچھی خشبو آنے لگ گئی تھی گھر میں کہ بس بھوک کہہ رہی تھی کہ اب بھی اس کو دے دوں مجھے تو اب ہم لوگ اس میں چاول ڈالیں گے اور نمک بھی میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو دوسری سائٹ پہ کر دیا ہے میں نے اور یہ میں گھیر ڈال رہی ہوں اب ہم اس کی گریوی بنانے لگے ہیں گھیر ڈال رہی ہوں گھیر میں نے ہاف کپ لیا ہے اور اس کو میں نے میلٹ کر لیا تھا اس لیے یہ زرہ آئل آئل لگ رہا ہے تو یہاں پہ اس کے بعد ہم اس میں ہاف کپ ڈالیں گے آئل گھی کے ساتھ جو ہے نا چاول زیادہ شائنی ہو جاتے ہیں تو اس میں میں نے اس میں گھی بھی ایڈ کیا ہے اور آئل بھی ایڈ کیا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس میں ڈالیں گے تین بڑے پیاز میں نے یہ کٹ کیے تھے اور اس کو میں اچھے سے پہلے گولڈن براؤن کر لوں گی جو کہ مجھے لیئر کے لیے چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے تو اب اس کو براؤن کریں گے اور اس کو نکال کے سائیڈ پر رکھ دیں گے آج آپ کو میری آواز تھوڑی سی گربر لگ رہی ہے میرا کلاب بہت خراب ہوا ہے تو میں نے سوچا کتنے دن اور لاس والی آپ لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی یار جائیں دیکھیں میں نے اس میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے کہ میرا فاؤنڈ کے ایک اچھا نہیں بنا تھا وہ بھی دیکھیں آپ جا کے تو یہاں پہ پیاز دو پیاز کٹکی ہیں اس کو ہلکا سا گولڈن براؤن کریں گے پھر اس کے بعد اس میں ادرک لہسن کا پیس ڈال دیں گے میں فورا نہیں کر رہی ہوں آپ لوگ یاد رکھنا میں تھوڑا سا پوست کر دیتی ہوں جب اس کی اچھی سی خشبو آتی ہے تو میں اس کو دوبارہ ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں تو یہ اب اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اچھی سی جب ادرک لہسن کی خشبو آئے گی تو اس میں بڑے سائز کے چار پیاز میں نے کٹکیے میں ہے پیاز کہنی ہوں ٹھوٹماتر کٹکیے میں ہے تو اس میں بس جلدی سے یہ ڈال دیں گے میں پروپر یعنی کے ریسیپی کی ویڈیو نہیں ڈال رہی ہوں میں بس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ کو ایسے بھی سمجھ آجے گی یار آپ لوگ سب کو کھانا بنانا آتا ہے بس تھوڑی تھوڑی سی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگ گھر کے مسالے یوز کرتے ہیں گھر کے مسالے لوگ کے ساتھ اس طرح بنتی ہے باربیکیو بریانی تو اس کے بعد جب وہ ٹماٹر سوفٹ ہو گیا اچھے سے اور اس کے بعد ہم لوگ اس میں مسالے ڈال دیں گے نمک لال مرچ اور حلدی ہے سوکہ دھنیا ہے زیرہ ہے اور اس میں جائے گئی تین میں نے ہری مرچے لے کے ان کا درمیان سے کٹ کر لیا تھا تو یہ ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بھون لیں گے اس کو اچھے سے بنائی کرنے کے بعد جب اچھی سے خوشبو آجے گی تیل چھوڑ دیں گے تو ہم اس میں تھوڑا سا لاسٹ پوائنٹ پہ ہم اس میں ڈالیں گے ون کپ دہیں ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھے سے بھون لیں گے اور ہماری گریفی بھی ریڈی ہو جائے گی اور پھر ہم اس کی لیئرنگ کر لیں گے اور اس کے علاوہ بھی ایک اور میں نے میری کلیک تھی جہاں جب میں جو کرتی تھی تو میری کلیک نے مجھے بولا تھا ایک اور ریسیپی کے لیے تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو ابھی آپ لوگ یہ بھی بنانا اتنی سی ہی ریکارڈ ہویا ہے تو میرا کیمرہ بند تھا مجھے لگا کیمرہ چل رہا ہے تو میں آپ کو بتا دی لیئرنگ کرنا سب کو آتا تھوڑا سا مسالہ ڈالا ہے پھر اوپر چاول پلیئر ڈالیا ہے پھر اوپر بوٹیاں رکھ دی گئے اس کے بعد ہم نے اوپر ڈال دیا ہے سوکہ دنیا ہرا دنیا اور ہرا پودینہ ڈالا ہے پیاز ڈالا ہے جو کہ ہم نے گولڈن کیا تھا اور اس کے بعد میں یہاں پہ ریڈ فوٹ کلر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ اوپر چاول ڈال دیں گے اور اب آپ فائنل لوگ دیکھ دیں آفٹر دم یعنی دم وغیرہ دے دیا تھا پہلے میں نے ریڈ فوٹ کلر ڈالا تھا پھر اس کے بعد میں نے اوپر یلو اور گرین کلر بھی ڈال دیا میں لاش پہ نظر ہی نہیں آرہے تھے اس دفعہ یار جو میں نے فرس ٹرائم بنائی تھی اس میں بڑے پیارے کلرز آرہے تھے تو یہاں پہ سب کو لگ رہی تھی بھوک اور اتنی اس کی خشبو آرہی تھی اور میں جلدی سے پیاز جو لے کے اس کو میں نے سرکے میں پانی میں اور نمک میں مکس کر کے رکھ دیا ہے بریانی ہو ساتھ میں پیاز نہ ہو تو ہمارے گھر میں کھایا ہی نہیں جاتا تو یہاں پہ پھر اس کے بعد میں پدینے کی چٹنی بنا لی تھی اور یعنی ہری چٹنی بنا کے اس کے میں بنا رہی ہوں دہیں بنا رہی ہوں اور بریانی کا فل کمبو بریانی ہو رائتہ ہو پیاز ہو اور ساتھ میں سیون اپ ہو جو آپ کو ساتھ میں نظر آ رہی ہے اس کے بغیر تو بریانی نیچے ہی نہیں جاتی تو جناب یہاں پہ میں چاہل نکاری تھی ریویو شویو کوئی نہیں دیا ہم نے یعنی میں نے بھی نہیں کوئی بتایا عدل نے بھی کوئی نہیں بتایا کیونکہ اتنی بھوک لگی ہوئی تھی سب کو اور جب کھانے کی خوشبو گھر پہ پھیل رہی تھی تو اور زیادہ خوشبو آ رہی تھی تو یہاں پہ میں بس جل جل دی کھانا لے کے جا رہی ہوں اور ہم لوگوں نے کیا کیا تھا کہ عدل کو اور بھائی کو چھوٹی سسٹر کے جو حضبین ان کو کھانا دینے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ چار ہیوں کے کلر نظر آ رہے لیکن کلر ہی نظر نہیں آ رہے کیمرہ کیچر ہی نہیں کر تو جناب ان کو کھانا دینے کے بعد ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم لوگوں نے پرے میں کھا لیا جو بچ گیا تھا چاول بچ گئے تھے ہم نے اس میں کھا لیا کیونکہ ہم لوگ شروع سے کھانا رات میں کھاتے ہوتے ہیں چلیں جی آپ بھی کرتے ہیں ہم یہاں پہ ویڈیو کا اینڈ امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو تھمز اپ کیجئے گا اپنا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک رکھیں اپنا ڈھیر سارا خیال اللہ حافظ